اسی موجزے کے زمن میں میں عیسائیوں کے بہت بڑے اعتراض کو بھی رد کر دوں گا اور اپنے اسلام کی حکامیت کو ثابت کر دیں عیسائیوں کا اعتراض ہے عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہمارے نبی نے تو مارزار نبیناوں کو بھی نہ کیا مصرمانوں تو ہر ڈیل نبی نے کسی مردوں کو زندہ کی تا عیسائیوں کا اعتراض ہے اسلام پر یہ میرا لئے اصول اور دستور جو موجزے کے سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو سیکھ لیں سمجھ لیں سارے اعتراض عیسائیوں کے ختم ہو جائیں ماشاءاللہ ہر نبی کو واللہ ایک جیسا موجزہ نہیں دیتا اصول کیا ہے موجزہ دینے میں اصول یہ ہے کہ اس محام میں اس معاشرے میں جس چیز کی شورت زیاد ہو جس چیز کا رواج زیاد ہو اللہ وقت کے نبی کو موجزہ بھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے اور سمجھے بھی ہو کہ کوئی سمجھے ہر نبی کو یہ جیسا ہر نبی کی سپلاکچی سامن نہیں بنتی نہ ہر نبی مادردار نبی نہ کو بھی نہ نہیں کرتا حصول جائے کس چیز کا رواج زیادہ ہے شورت زیادہ ہے اللہ نے نبی بھیجا موجزہ بھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے میں اس کی ایک مثال دے دوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں یادو گروں کا زور تھا گھر کر جالو بھائی لاشی ڈالتے ہیں رسی ڈالتے ہیں سامن بنکے دکھا دیتے ہیں یادو کا زور ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو موجزہ بھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے ان کی لاشی کیا بار رہی ہے سامن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تب کا زور حکمت بڑے حاضر حاضر طبی فائرہ کی لا علاج مریضوں کا علاج کرنے والے شورت ہے حکمت کی تب کی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو موجزہ بھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے کور کے مرضوانوں کو کیا کر رہے ہیں ماد ازادہ بینہ کو کیا کر رہے ہیں حتیٰ کے مرتوں تک کو کیا کر رہے ہیں بیزن اللہ کس کے حکم سے کس چیز کا روان زیادہ ہوتا تھا شورت زیادہ ہوتی تھی مشہوری زیادہ ہوتی تھی وقت کے نبی کو موجزہ اس کے مطابق دیا جاتا تھا جادو کا دور لاکھی سام بر رہی ہے حکمت کا دور مادردار نابینا بینہ بر رہی ہے جس زمانے میں میرے آرکا کو پھیجا گیا فساد کا دور ہے بلاگت کا دور ہے تکلم کا دور ہے شعر و شاعری کا دور ہے زمان پر لار رہے ہم کو اللہ نے میرے نبی کو موجزہ بھی قرآن کی شکل میں بتا کر دیا جس چیز کا روان زیادہ ہوتا تھا اللہ وقت کے نبی کو موجزہ بھی اس کے بتا کر دیا ماشاء ورنہ میرے نبی کے موجزہ بڑے عظیم ہیں حضرت عیسی صاحب مردے کو زندہ کر دیں بڑا زیم ہوئی سے کوئی شکل لیکن یہ مرنے والا مرنے سے پہلے نہیں بولتا تھا بولتا تھا انہوں نے اٹھایا زندہ کیا وہ بولنے لگی پہلے بھی تو بولتا تھا ہونٹ نہیں اس کے ہونٹ ہے زبان ہے ہونٹ ہے زبان ہے کھولت ہے چل میرے نبی کے دربار بھی اللہ وقت تجھے میں لکھاؤں گا کہ ابو جال مٹھی میں کنگریوں بن کر کے لائے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس کو علماء مختلف طریقے سے بیان کر دیں ایک میرا بھی اندار ماشا اللہ آپ کو پسند آجائے تو کہنا بن جانوی اچھے اندار سے بیان کر دیں ماشا اللہ کہتا ہے بتاؤں رہی مٹھی میں کیا ہے میری آقا نے فرمایا میں بتاؤں میں بساں کہ تیری مٹھی چکی میں یا مٹھی آلی شہد سے کہ میں جوڑا اللہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیں اللہ انہوں نے ہونٹ بھی کوئی نہیں اللہ انہوں نے زمان بھی کوئی نہیں ہونٹ بھی کوئی نہیں انہوں نے لکڑی کا طنعہ تھا جس کے ساتھ میرے نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ بولا بھی تھا رویا بھی اللہ نے میرے نبی کو مویزہ بھی وقت کے مطابق دیا قرآن کی شکر یہ میرے نبی کا سب سے بڑا مویزہ ہے کتنے مویزے میرے نبی کو دیئے گئے نا سب سے بڑا مویزہ کیا ہے دو سے بولا دو سے بولا تھنکے ہوں میں چھنڈ کے نصدیہ مانگا آپ میزہ بولیں تاکہ میں چرمیٹ اور لگا دوں سب سے بڑا بولا کیا ہے قرآن کس کی زبان سے نکلنے لگا امی جو پڑھنا نہیں جانتا کسی مکتب میں سکول میں مدرسے میں نہیں گیا اس نے کاغذ کلم دوا تختی ہاتھ میں نہیں پکڑی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا اپنا نام لکھنا نہیں جانتا آج تک اس نے کبھی کلام نہیں کیا شہر شاعری میں کی خطابت میں کی اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے عدیموں کو شاعروں کو خطیموں کو کیلنگ کر دیا فاتو بسورت رمبن جس لیے تم تو پڑے ہوئے ہو میرا نبی تو پڑا ہوا نہیں ہے تم تو پڑے ہوئے ہو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ فیلم تفعل اگر تمہیں سانہ کر سکتا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَرْتُمْ قِيَامَتْ کی صبح تک ایسا نہیں رہی گا وَاشَا اللَّهُ یہ ہے میرے نبی کا موزی